اللہ 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 کے سہری کے اوقات میں جب سہری کی جاتی ہے تو اس وقت آذان کا اعتبار ہونا چاہیے یا سائرن کے اعتبار ہونا چاہیے اس حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیجئے سیف صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ سہری کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سہری کرو سہری میں برکت ہے تو برکت کے حوالے سے بھی بعض علماء نے یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ برکت سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اگر بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھتا ہے تو اس کو دن میں اس حوالے سے جو مشقت ہے وہ برداشت کرنی ہوگی لیکن اگر میدے میں کچھ موجود ہو تو اس کو دن میں بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس طرح پریشان نہیں کرے گی جس طرح کے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ برکت سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کی سنت ہے اس پر عمل کرنے والا جو ہے عجر و صواب کا حق دار بنتا ہے تو سہری کہانی چاہی لیں کہ سہری کے والے سے جو اصول اور ذابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بہت زیادہ احتمام بھی فرماتے تھے وہ یہ ہے کہ سہری میں آپ تاخیر فرماتے تھے یعنی سہری کے اوقات میں جو آخری وقت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سہری فرماتے تھے اور اس نے تاخیر سے مراد یہی ہے اور امت کو بھی آپ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ سہری میں تاخیر ہے البتہ افطار کے والے سے تعجیل کا حکم ہے اس میں جو ایک حکمت یا اس میں جو ایک روح محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احتاط سہری کے جو آخری وقت ہے اس وقت تک جو ہے آپ کچھ کھا پی رہے ہیں اور جیسے ہی وقت ختم ہوا اور آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور ایسے ہی جو ہے افطار کے والے سے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں وقت جو ہے وہ باقی ہے لیکن آپ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں آپ کچھ کاتے نہیں ہیں کچھ پیتے نہیں ہیں آپ کے ذہن میں کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک وقت مقرر نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے کچھ کھانا پینا نہیں ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا اور رات شروع ہوئی تو پھر جو ہے تاجیل افطار کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یعنی بندہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ابھی تک میرا ہاتھ اس لیے رکا ہوا تھا کہ میرے رب کا حکم تھا کہ ہاتھ روکے رکنا ہے اور جیسے یہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب تمہارا ہاتھ کھل سکتا ہے اور تم کھا پی سکتے ہو تو فوراں ہی بغیر کسی تاخیر اور ججگ کے دوسرے حکم پر بھی عمل کر لیا اور بندہ مومن نے افطار کر لیا اور اس میں جلدی کر دی تو تعجیل افطار اور تاخیر سہری کے والے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا حکم ہے آپ کی تعلیمات ہیں اور اس کی جو حکمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی رہا سوال اس بات کا کہ سائرن کا اعتبار ہونا چاہیے آزان کا اعتبار ہونا چاہیے تو دونوں چیزوں کے والے سے جو ہمارا مشاہدہ و تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں بلکہ قریب کے زمانے تک سائرن کا انتظام ہوا کرتا تھا مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کے سائرن بجائے جاتا تھا اس میں بھی دو قسم کی چیزیں تھی ایک تو سائرن برائرہ اسی وقت تو بجائے جاتا تھا جس وقت روزہ بند ہونا ہوتا تھا دوسرا یہ تھا کہ آج کل بھی یہ معمول کچھ مساجد میں ہے کہ آزان سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم متعین ہوتا ہے پانچ چی منٹ کا یا دو منٹ کا اس میں سائرن بجائے جاتا ہے تاکہ لوگ کو بتا دیا جائے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور بلکل آخری وقت میں سائرن بجائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ روکنے چاہیے اور پھر کچھ منٹ بعد جیسی وقت شروع ہوتا ہے فجر کا اور دن کی ابتداء ہوتی ہے تو پھر آزان ہو جاتی ہے تو اس میں اعتبار سائرن کا ہوگا آزان کا نہیں ہوگا آزان تو چونکہ وقت پہ ہیں اور سائرن آپ کا پہلے ہیں تو آپ کو سائرن کے بچتے ہی جو ہے اپنے ہاتھ روکنے چاہیے الوہت ہے ساتھ بھی کہ جو اٹھائی اسی وقت ہو اس کو اسی وقت کھانا پینا نصیب ہوا ہو اور اس کے ہاتھ میں کچھ چیز موجود ہے کھانے کو تو وہ کھا سکتا ہے سائرن بجنے کے بعد بھی اس کو جاری رکھتا ہے کہ یہ ٹائم موجود ہے دوسری چیز جو ہے آزان کے والے سے آفتار میں بھی اور سہری میں بھی یہ دیکھنے بھائی ہے کہ جو معزن ہوتا ہے وہ وقت ہونے کے بعد آزان دے رہا ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں شہر کراچی میں یہ پریکٹس رہی ہیں لوگوں کہ وہ جب افتار کا وقت ہو جاتا ہے تو معزن صاحب جو ہے وہ روزہ افتار کرتے ہیں پہلے اس کے بعد آزان دیتے ہیں لہذا افتار میں تو آزان جیسے ہو تو فوراں ہی جو ہے افتار کرنا چاہیے اور سہری میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے روزہ بند کرتے ہیں سہری کر لیتے ہیں اور بلکل ٹائم پہ آزان دی جاتی ہے اور لوگ آزان کا احتبار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آزان شروع ہوتی تو وہ کانہ پینہ چھوڑ دیتے ہیں اور رک جاتے ہیں اس سلسلے میں جو بنیادی چیز آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ٹائمنگ بلکل سیٹ ہوتی ہے اور ٹائمنگ رمضان کے شروع میں ہی جاری ہو جاتی ہے کہ سہری کا ٹائم فلا دن یہ ہوگا فلا دن یہ ہوگا تیس دنوں کے سہری کے اوقات جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہیں افطار کے اوقات جاری ہو جاتی ہیں بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ افطار کر رہے ہیں لیکن آپ کو مسجد سے آزان کی آواز نہیں آتی ہے کوئی سائرن کی آواز نہیں آتی ہے تو وہاں آپ کیا کریں گے وہاں جو بنیادی چیز آپ کے لیے موجود ہے وہ ٹائمنگ ہے آپ کے موبائل میں گڑی ہے آپ کے ہاتھ پہ گڑی ہے اور بہتر گڑی بہتر ٹائمنگ جو ہے رکھنی چاہیے جو آپ کو دھوکہ نہ دے سکے تو آپ جو ہے ٹائمنگ ایسے مقامات پر جو ہے ٹائمنگ کو اہمیت دی جائے گی اور اس کی بنیاد پر جو ہے روضہ افطار کیے جائے گا وہ سہری کی جائے گی اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آزان کا اعتبار ہے یا سائرن کا اعتبار ہے یا ٹائمنگ کا اعتبار ہے ایک آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے وہ کھا رہا ہے وہ دیر سے اٹھا ہے یا وہ اس سے جو ہے تاخیر ہو گئی ہے یا وہ شروع سے سہری کر رہا تھا اتنی میں آزان شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اسے کھا سکتا ہے یہی تاخیر سہری کی تاخیر کا تاخیر سہر کا مطلب یہی ہے البتہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگوں کا مشاہدہ ایسا بھی ہے ہمارا بھی یہ مشاہدہ ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہ آزان شروع ہو گی اور انہوں نے فوراں سے گلاس اور جگ اٹھا لیا کہ یہ پانی پی لینا چاہیے کیونکہ آزان شروع ہو گی اور روزہ بند ہو رہا ہے سہری جو ہے ختم ہو رہی ہے تو سہری کا وقت تو ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک استثنائی صورت ہے صرف ایک ہی شخص ہے کہ جو اس وقت کھا رہا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود تھی شریعت کے عمومی مزاج کے خلاف ہے کہ وہ آپ کو یہ حکم دے کہ جو آت میں اس کو پھینک دیا جائے اور اس کو اٹھا دیا جائے اور بس فوراں کیونکہ اصل میں روزہ رکھنے کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکنا نہیں ہے روزہ کا مقاسد جو ہیں وہ کچھ اور ہے تو اس لیے جو ہے شریعت اس حوالے سے تاخیر سہر اور تاجیل افتار کی جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے وہ یہ ہے تو جس کے آت میں کچھ ہے وہ کھا رہا تھا آدان شروعی تو وہ جو نوالہ اس کے ہاتھ میں اس کو کھا لے اس کو پورا کر لے اس کے پھینکنے کا حکم شریعت نہیں دیتی ہمارے فقہان علمان مفقرین نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے اور اسی چیز کا جو ہے حکم دیا ہے تو اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے اسی طرح ایک سوال ان کا اور بھی ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ مسجد میں صف کے اندر کھڑا ہوا جائے تو صف کے اندر کیا آداب ہیں کھڑے ہونے کے اپنے ایک مشاہدہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ کسی ایسی مسجد میں تھے جہاں پر ان کے ساتھ جو صاحب کھڑے تھے وہ سلفی مسلک سے تھے تو انہوں نے اپنے ٹانگوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور ان کو جگہ نہیں ملی تو اس صورت میں کیا کیا جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صف کے کھڑے ہونے کے آداب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ یہ کہ صف سیدھی ہونی چاہیے صف ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے اور صف سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے پنجوں کو نہ ملائے بلکہ اپنے ایڑیوں کو ملائے ایڑیوں کے جو سیدھا پن ہیں یعنی ایڑیوں رکھ کے جو صف سیدھی کی جاتی ہے وہ پنجوں سے نہیں ہو سکی بعض لوگوں کا پاؤں چھوٹا ہوتا ہے بعض لوگوں کا پاؤں بڑا ہوتا ہے اگر ایڑی سے جو ہے سب بنائی جائے گی سیدھی کی جائے گی تو چھوٹا پاؤں ہے یا بڑا پاؤں ہے دونوں صورت میں جو ہے وہ صف سیدھی بنے گی لیکن اگر پنجوں کی برابری کوئی شرط قرار دیے جائے تو پھر ایسا ہوگا کہ جس کا پاؤں بڑا ہے وہ صف سے پیچھے ہوگا باہر ہوگا اور جس کا پاؤں چھوٹا ہے وہ صف سے آگے ہوگا اس لئے یہ ہمیں طریقہ کار بتائے گے کہ اپنی ایڑیوں کو آپ اس میں ملائے جائے اور ان کی سیدھ پر سب بنائی جائے ایسی سب سیدھی بنتی ہے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مومن آپس میں جڑے ہوئے نہ ہو صف کے اندر مل کے کھڑے نہ ہو تو پھر بیچ میں جو جگہ رہ جاتی ہے اس میں شیطان گھس آتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے جس طرح بگری کا بچہ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو گھس آتا ہے اور صف کے اندر آ جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کندوں کو دوسرے جو دائے بائے لوگ کھڑے ان کے کندوں سے ملائے جائے ایڈیا ایڈیوں سے ملیں گی اور کندے کندوں سے ملیں گی اس سے جو ہے صف ایسی مضبوط بن جائے گی کہ شیطان کو گھسنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا البتہ اس کا اعتمام کرنا چاہیے کہ جب بندک کھڑا ہے تو وہ اپنے پاؤں کتنے پیلائے گا اس کا خیال لینا چاہیے کہ پاؤں اتنے پیلائے جائے کہ جس سے انسان صحیح طریقے سے کھڑا ہو سکے فقہ آحناف نے اس حوالے سے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے بیچ میں چار انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک مسئلہ جو درپیش ہے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی صحت مند ہے اور اس کے جسم باری ہے باری جسم والا آدمی جو ہے چار انگلیوں کا فاصلہ رکھ کے اگر کھڑا ہوگا تو وہ گر جائے گا ایسے آدمی کی لکھتا ہے تو آحناف ہی نے اس کے والے سے دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے کھڑا ہو سکتا ہے یعنی اس کی ضروری نہیں کہ وہ چار انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہو ظاہر ہے اس کے گرنے کے خطر ہے اور سب اس لیے نہیں بنائی جاری کہ لوگ گرے سب اس لیے بنائی جاری کہ لوگ کھڑے رہے ہیں تو وہ اپنے حساب سے چار انگلیوں کے مجھے آٹھ انگلیوں کا بارہ انگلی یا سولہ انگل کا فاصلہ رکھ کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے جو لوگ پاؤں پھیلاتے ہیں وہ بھی اسی لیے پھیلاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو راستہ نہ ملے جو لوگ پاؤں اپنے سکھڑنا چاہتے ہیں یا اس میں چار انگل کا فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہونے کا بہتر ایک انداز ہے طریقہ ہے صف کے اندر تاکہ دوسرے کو پاؤں پھیلانے کا موقع ملے لہذا مختلف مسلک کے لوگ بھی ہے جب صف میں کھڑے ہو تو دونوں قسم کے لوگ کو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ جس کو پاؤں پھیلانے اس کو پاؤں پھیلانے کا موقع دیں اور دوسرے کو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ جس نے پاؤں سکھیڑنے ہیں اور چار انگل کا فاصلہ رکھنا اس کو اتنے ہی جو ہے سہولت دی جائے تاکہ صف آپ کی مضبوط ہو اور صف کے اندر کوئی آپ کی مسلکی کسی قول کے اوپر عمل کی بنیاد پر صف کے اندر کوئی ٹیڑپن کوئی خالی جگہ کوئی ایسی ترتیب نہ بن جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں آج کے پروگرام میں یہ دو سوالات جو شامل کیے گئے تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ